بی ایسی ایگرکلچر فیصلہ پاٹ تو نہیں تھا وہ زمانے لائل پر یونیورسٹی تھا اس پہ کیا اور پوٹینشل ذراعت کا جو پاکستان کا فیس پاکستان کا ہے وہ میرے ساپ سے دنیا کا سب سے رچس ریجن جس میں ہمارے پورے دنیا کی کمبائنڈ ڈیگیشن سسٹم کیونکہ ایگرکلچر is based on proper ڈیگیشن کلائیمیٹ کی وجہ سے تو کراپس کا پتہ نہیں لگتا تو ہمارے پاس ہنڈرڈین بھی ہے دے زمان ڈیگیشن سکوچکڈ leggئی ہے جس بھی ہے بھی ہر طور پشکڈ رڈیو منہیں گھنڈی آیی سکوچکڈ انداز لگا ہے ہماری وہاں ڈیفرنس جو ہے سیمٹی ایٹ ملین ایکر فیٹ ایکر ایکرز آف اگرکالچر ٹاپ سوائل ہماری ڈیلٹا کی ویڈس ویلی کی ڈیلٹا کی وجہ سے کیونکہ ٹاپ سوائل ہوتا ہے جو پروڈکٹیو ہوتا ہے ٹاپ سوائل ہماری پینتیس سے ایک سب پینتیس فٹ کیونکہ ہر سال ملینز اویر سے جو پانچوں ریوز کا ڈیلٹا بنتا ہے اس میں ٹاپ سوائل ہے ایک کمپیریزن میں آپ کو بناتا کہ دیتا ہوں کہ کلیفورنیا کا آپ نے سب سے جو ریچسٹ اگرکلچر ایریا ہے اس کا نام ہے ایمپیریل ویلی ایمپیریل ویلی میں ایک ملین ایکر ہے کمپیرڈ ٹو آز بیر تھرٹی ایٹ ٹائنز مور اور اس ایمپیریل ویلی میں ٹاپ سوائل اس اونلی ون اہا ہف فیٹ بات ان کی پروڈکٹیوٹی کیونکہ میں سکسٹی میں فیفٹی ایٹ میں میں نے اگرکلچر کیا پھر میرے بھائی کلیفورنیا میں رہے تھے اور میں اس سکسٹی فور کے بعد وہ وزٹ کرتا ہوں کلیفورنیا کرتا تھے کلیفورنیا کی پروڈکشن نائنٹین سکسٹی فور میں پانی بھی ان کا کوئی دریائی نہیں ہوتا تھا ہر فارمر کو پینتیس فوٹ چوٹا سا ریور ہے اس سے پانی نکال کے خود اپنے ایریا کو سپلائی کرتے تھے اور سب سے بڑا کارٹن گروور وہاں جو ہوتا تھا ان کی پروڈکشن اور ان کی پروڈکشن اور ایرگیشن میں وان انچ تو ہنڈرڈ فیٹ سلوپ ایرگیٹ کرنے میں اور سات سو پچاس ایکڑ کا ایک ان کا ایک پلوٹ ہوتا تھا تاکہ یہ بننے شنے چھوٹے جو ہوتے ہیں وہ کم از کم ٹوئنٹی پرسنٹ زمین کا ایریا لے جاتے ہیں اور جیسے کارٹن میں کبھی پانی جب آپ لگاتے ہیں کسی سٹیج پہ پانی چوبیس گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کا روٹ سسٹم ہے اور اس میں وارٹر لوگنگ کی وجہ سے جتنا روٹ سسٹم کو ڈیمیج ہوتا ہے اتنا ٹاپ پہ اس کیونکہ روٹ اتنا ہی سپلائی کر سکتا ہے جتنا اوپر کارٹن کا بوش ہوتا ہے تو اس حساب سے سب ان کی ایوریج ییلڈ نائنٹین ہنڈرڈ ان سکسٹی فو ہے ان کی ایوریج ییلڈ ایٹی فور مونز پر اے گا پاکستان کی ایوریج ییلڈ ایوب خان کے اور اسی زمانے میں ہماری ایوریج ییلڈ تھی سات مر سات اور آٹھ مر کمپیریزن آپ دیکھیں ایٹی فور مونز اور سات مر اور اس میں یہ نہیں کہ کوئی میجر کوئی آٹم بوم بنا رہے ہیں کچھ نہیں بنا رہے ہیں اس میں جو تھا یہ سمپل ٹریکٹیسز او اگری کلچر جس میں مجھے یاد ہے کہ تین ہزار روپے میں میکسکن لیبر سے وہ گوڈی کرا دے تھے تین ہزار روپے گوڈی کرا دے تھے جو ہمارے زمانے آٹھ دس روپے ریڈ تھا جی گوڈی اپنا پر لیبر کا میکسکن لیبر سے تو ایٹی فور مونز سے وہ ان کی پردکشن اور ان کی قوالٹی میکسکن چگکوڈ کچھ امیرکی میņے پتے ہیں آپ کو ٹوٹل امریکی میں اپیرل والی کیلیفورنیی میں ایک انڈرنے دن بالک 된 2.2 million acres california اگر 51st state ایک بہنجا ہوں گے ایک بہنجا سٹیٹ امریکا میں alone california as a country due to agriculture is the 5th richest country in the world as a country and that's just one little soobah california similarly similarly ان کی مختلف research centers ہیں berkeley gaird davis is the best research center in america and farmer کی coordination ان کے ساتھ جو ہوتی ہے اس طریقے سے میں australia گیا australia میں 1964 میں australia گیا اور وہاں study مہنے کی agriculture مجھے colombo میں colombo پلان میں سیڈ ڈیویلپنٹ کے لئے بھیجا میں نے کہا یہ میرا فورٹے نہیں میں تو فارمگ کرتا ہوں مجھے australia کے علاقوں میں پھراو وہاں snowy mountain project that is about 1.4 million acres اچھا فارمگ وہاں جو تھے وہ زمانے نیا نیا cotton introduce وہاں بھی پندرہ سولہ من ستارہ من کی ایوریج تھی پھر امریکا سے ایکسپرٹیز مانگی اور کیا کیا امریکن فارمز کو انوائید کیا امریکن فارمز سو پھراو پھراو سمپل اگریکلچر پریکٹیز اور انسیکٹیسائید کا پرپر یوز اور پرپر ریگیشن اور پھراو ایوریل اپ سیونٹی مانڈ ویدن ٹو یرز میں نے ایوب خان اور کالباگ کو کیونکہ اس زمانے بڑی پروگریس بھی کالباگ اور ایوب خان اور بچہ سے بہت برلاغ میکسی پاک ورائیٹی لے آئے اور دنیا سمجھتی تھی کہ مطلب فوڈ کی شورٹیج ہوگی سپیشلی اس کی کیا کہتے ہیں ویڈ کی جب انہوں نے میکسی پاک ورائیٹی انٹرڈیوز کی تو اس وجہ سے تین گناہ پروڈکشن میکسی پاک کا کمپیر ٹو پاکستانی ورائیٹیز کا ڈیفرنس تھے 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 اور ایوپ کے زمانے گرین ریولوشن ہوا دو وجہ سے ہوا ایک تو دیمز بنائے ایوپ خان نے دیمز بنائے ورل بانک اور جو بھی کہ انڈیا took two آوار ریوز away جی اور دن we مید تربیلہ اور مانگلہ دیمز اور من دیمز دیمز ہی ایوپ ایکڑ فٹ کپیسٹی آوار اور پری پارٹیشن اور دیمز بریٹیش دیز اور مغل سے ہمارا پنجاب کا ہمارا جو ڈیلٹا ہے دیمز پردکشن ورل کی بیسٹ ہماری ایرگیشن سیسٹم کسی ایرگیشن سیسٹم پاکستان کی مقابلے کی نہ ہے نہ ہوگی مگر پرابلم پچھلے سو سالوں میں انہوں نے کوئی امپروومنٹ نہیں کی so that water water جب ڈیم سے آتا ہے بیراج سے جا کے کنیل سے جا کے جو آپ کی جو crop ہے اس کو جو water ملتا ہے it's only 23% so out of 100 gallons of water جی the plant system gets only 23% water all all the rest is it means how much 75 78 about 78% is waste total waste of water جی 77% so the we have and we can employ labor we spending billions we can employ labor اور لائنگ of canals کھر لائیں آپ کی cement industry اور پھر utilization of public the main thing is to utilize the poor public the poor farmer and his wife and the children جی ان کی automatically ان کی labor سب سے بڑی تو ہماری problem ہے بچوں کو بھہیتے آپ پھر بی ای پرشن اور ایرابی اور فیلان اور یہ jobs available نہیں چھوٹے چھوٹے ان کی پاس ہیں اور چینہ کا revolution دیکھیں سکھا چینہ ہمیں سکھا رہا جی بات چینہ ہمیں سکھا رہا اور ایرابی ایرابی سکھا رہا سکھا بی بینظیر نے فاروک لغاری کیا کیا کہتے ہیں سر کالباگ ڈیم کا بگر انہوں نے کہا بینظیر نے کہ آپ پنجاب کیلئے ڈیم بنا رہے ہیں ایک سو نیوے بلین روپیز اس کو ہم پی بیک کریں گے ایوری یر تو بتائیں سندھ کو کیا بنیفیٹ بلوستان کو کیا بنیفیٹ کے پی کو کیا بنیفیٹ اونی فور پنجاب جی تو فاروک خان ایک آصف تھے چیف انجینئر اور فاروک خان نے الیدہ ڈپارٹمنٹ بنایا سیون ایرتھ کو لانچ کرنا تھا سیون کو گورنمنٹ ان کی ختم کالباگ ایون بینظیر رگ تو اس میں کیا تھا کہ جو وارٹر رائٹس دے نصر جو انجینئر پنجاب پینگ ہنڈر نائنٹی بلین تو پاکستان تو اس میں رینی کنیل بنانی تھی رینی کنیل اپنا گدو براج سے ایک گدو براج جو الیکس ڈی جنریشن تھی چار چار ہزار میگا وارٹ جی چار ہزار اس میں انہوں نے لے جانا تھا اور بجائے دیرغازی خان سے اتنی لمبی یہ کچھ کنیل جو بنائی ہے جو کسٹ 33 بلین کی تھی آج وہ 86 بلین کسٹ اور آج بھی وہ نہیں بنی آرٹیفیشل انہوں نے کھولا ہے جا کے جس ٹو شو پانچ سات ہزار کیو سے کے بجائے پانچ سو کیو سے بائیس ہزار کیوسک میں جب آئے ہوں پچھلے ہفتے ٹوٹل انڈس ریور کا بائیس ہزار کیوسک پان جب کہ بائیس یارہ بیراج بارہ بیراج میں جی ہمیں ایک خالی جو چھوٹا ہمارہ تانس بارہ جی ہمارہ ہمارہ تانس بارہ ہمارہ تانس بارہ موسفرگاڑ water and 10 thousand q6 for can you imagine the whole of the world's largest irrigation system because out of 147 million acre foot of water coming through the you are not preserving it you only utilizing about 70 80 7 to 80 how can you without saving the water with which energy with which energy and i proposed to faruk in those days faruk and they made over 180 dams if our dams make 37 million acre feet of water 7 times bulk capacity 7 times 17 500 megawatts of electricity you require that is the capacity you are making so that at 12 paisas a unit you are paying 14 rupees a unit for energy for energy gas and this potential of our country is bigger than the whole of the world from Holland to Holland we have the of area of the kui system that using the stones and distributing this we had 1.1 million acres from D.J. Khan to ruchan okay sir sir when we land reform we have we have 14 million acres and we have 17 million and 14 million acres and we land no land this man settlement officer and a civil judge which Faroo Khan بہلنگر کا مل گیا تو وہ غریب بلوچ چلے گا بہار بہار بکوز یا بھوک سمرتے یا وہ سسٹم ایسٹ تھا تو یہ ایسر اتنا رچ ایریہ ہے کہ ہالنڈ سے اویس تغاری صاحب نے مگائے ہالنڈ سے کیونہ ہالنڈ پروڈیوچز ایسٹ ویشتر بلس ایسٹ فلاور اینڈ کی پروڈکشن ہمارے اتنا رچ سوال کی وجہ سے تین سا بوری پر ایکر without fertilizer onions compared to the best fertilizer and best expertise in Holland they produce 80 bags تو پوتینچل ہمارے دیکھیں ٹکے نہ سر similarly California was producing 140 مونز پر ایکر of کون یہ مکائن over 130 مونز پر 64 مونز پر ایکر ہمارے دیکھیں of rice they were producing ٹکے نہ ننجی and I went to Hawaii then Hawaii was producing Hawaii and Australia were producing sugar 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 not sugar can sugar can thi but they were producing but they were producing an average of 400 مونز of sugar 400 مونز of sugar 2200 مونز per ایکر was the average 23% was the recovery because of good varieties therefore in Pakistan we are producing we were then producing in Pakistan 300 مونز of Ganna with a 7% recovery 7% پھر یہ مافیا بن گیا آپ کا sugar can کا جی میرے والد کے زمانے مجھے آد ہے no person could grow one acre out within the cotton zone zoning ہوتی تھی جی within the cotton zone because cotton وہ ہے شگر ملے آپ لگ گئیں آپ دیکھی ہوگی کیا ہوا آپ کے پاس آج تین سال کا wheat 5.4 million ton پڑا ہو ہے اور اب 600 روپے من 90 عرب آپ اس پہ interest ڈال رہے ہیں سبسیڈیز کا 600 روپے من پہ ابھی گل کے وہ ایکسپورٹ ہو رہے ہیں 600 روپے من پہ جی راضہ دین consumption ہو جاتی غریب لوگوں دیتے جو بھی کرتے آپ wheat اتنے بمپر کروپ ہے جو کہ 180 روپے یا 82 روپے تھا وہ آپ دے رہے ہیں 90 روپے من خرچہ پر مون پتھان لیبر کاٹتی ہے 70 روپے سے اور 38 روپے من خرچہ دے ٹرانسپورٹیشن انداز رہے ہیں تو 90 روپے پہ غریب ذمہ دار بیچ کے اور لائنے لگیں اور یہ شگر مافیا جو ہے تو اس دن میں نے اٹما والوں کو بتا کہ ایک اکڑ انٹرنیشنل ریٹس پہ ایک اکڑ کورٹن سے آپ چار اکڑ شگر جو انٹرنیشنل ریٹس پہ آپ مانگا سکتے ایک اکڑ کورٹن سے جس کی انٹرنیشنل پرائس ہے ہماری کورٹن کی آپ چار اکڑ گنہ مگا سکتے اور وہی کرائس جو میں نے بتا بائیس ہزار جو ایک بیراج کو آپ فیڈ نہیں کرتے سندھ والے پیٹھ رہے ہیں سارے پیٹھ رہے ہیں تو اس سے آپ چھے اکڑ چار اکڑ شگر این کا پانی اور انپورٹ لے کے اگر اس کو آپ پانی چار اکڑ چار اکڑ اکڑ چار اکڑ گنہ مگا سکتے چھے پھر یہ ستارہ ستارہ ملے وہاں مطلب وہاں کیا کہتے ہیں سراپنان سندھ ستارہ یہاں بھی کتنے مطلب it is the worst thing to grow sugar cane in real terms you can import it at much cheaper prices now kenya grows vegetables and flowers kenya they don't have any irrigation system we have the world's largest irrigation system all of south america all of china all of india all of america all of australia because i was in australia also combined has less irrigation and worse land than pakistan we have the best land in the world because of the indus delta to research pe ye agar karay aapki varieties کوئی یہ اٹومک سائنس نہیں ہے یہ اٹوم بوم بنانے کی کرنا ہے سمپل تنگز americans نے بھی یہ کیا australians and i told ayub khan and kalab hagin those days کہ these american farmers they are migrating to australia so hem in barn chambers take us boards and mist 334-48th agar asna farmer aapco 64 nd جی دے دیتے ہیں دے کڑو بین ڈے کڑو بین ڈے کڑو ہم ہڈہ چین ہو چیزو میں بہت کتا نیچ ہے ہمries سچا پر گسے گرنائے کو کٹھا ہے کی مشین وہ بھی ریورس میں ہے جی ایک پٹڑی ہوتی ہے نیچے وہ فارمر ہوتا ہے ٹیپ روٹ کو کٹتے سے اور وہ نکل کے ہے so آپ مطلب ویسٹ آف لیبر ویسٹ آف لیبر جی پروڈکشن آف 400 مونڈ آف شگر پر اگر کمپیر تو پاکستان جی پروڈکشن میں 64 کی بتا رہا تھا is 350 مونڈ آف گنا سیون پرسنٹ پھر پینٹس آپ کی پورا تھل آپ کا پورا علاقہ آپ جائیں پورا علاقہ بارش سے ریڈ سپانیش پینٹ ہے سر جی وہ اگر ورائیٹی آپ اگھائیں اور آپ ٹوٹل جو بھی آپ کا ڈیزرٹ آئیہ ہے آپ اس کو پینٹ آپ کی آئل سیڈز کی کتنے بیلینز کا امپورٹ کرتے ہیں آئل سیڈز آپ کے کوکنگ آئل سیڈز تو پینٹس سویبین اتنا نہیں ہو سکتا بڈ پینٹ ہو سکتے ریڈ سپانیش ورائیٹی سر پھولٹا ٹریکٹر پہ کیونکہ ساٹھ عورتوں کو ایک ایکڑ ہارویسٹ کرنا کیونکہ پینٹ کو ایسے نکالنا پڑتا ہے جی ہارویسٹ کرنا تو چھتیس سو مطلب ایک ٹریکٹر اُلٹا اور وہاں سے میں نے ان کو ایک کہا آپ مگا لیں آسٹریلین فارمر سے نیچے اس کا ریورس میں ہے جی اور ریڈ سپانیش ورائیٹی اپرائیٹی ہوتی ہے باقی آپ دیکھتے ہیں پینٹس یہ ہے نا جی وہ it is spread out تو اس کو نکالنا you need a lot of thing اپرائیٹی سر دو روز at a time اور ساٹھ ایکڑ ایک مشین کاش کر سکتے so in the desert area when you have rains thar shah baqi thal mein تو peanut کی آپ زیادہ کاش نہیں کر سکتے کہ وہ labor کی شارٹی کی ہیں so just by importing that machine which was five thousand dollars sixty acres you could have gone so you would have been able to finish your oil we would have been self-sufficient in that and our research is absolutely کوئی بطور ورائیٹی سر ہم پہ زور بھرتے رہے ہیں CUL اس کو کہتے ہیں whereas south american south all over rai ڈی دا ہے جو میں کہہ رہا تھا تیسو من اور 23% recovery چار سو من چینی پرے کر سکتے ہیں جی how can you compete with that and you're using your water it's like gold water is like gold جی and with this kardu ڈیم اگر وہ بن جا ہے and chinese are willing to put that up آپ کا سال ہو جاتا ہے دونوں چیزیں پھر بن نظیر کے زمانے جو فارو خان نے کہا کہ آپ کا دریاؤں کے ساتھ دریاؤں کے ساتھ 11 million 1.2 million acre ڈیرغازی خان رائیٹ فوم تونسہ مدد کے پی along یہ دریائی آریا اور on the other side مزفرگاڈ it is also about 1.5 million acres وہ ایکسٹر الیکسٹی سے کیونکہ چھے فوٹ پہ پانی ہوتا ہے دریائی کا اور وہ نیور اینڈنگ ہوگا ٹھیک ہے نا سر تو جیسے سکارف سکیم بنی تھی شیخ اپورا کی جب یہ سیم ہو گیا تھا امریکن نے بنائے سیم کنٹرول ہو گیا شیخ اپورا is the world's best باسمتی گرویں ٹھیک ہے نا سر تو اس میں آپ اگر آپ کریں باہتھ ہٹھ مربع کا ایک ایک ٹیوبر آٹھنج کا لگا دیتے آپ کی الیکسٹی جنریٹڈ بائی ڈیمز وارٹر والا یا تھر کول والا تھر کول جی تو اس سے تھر کول کی کپیسٹی وی اپ دی ورلڈ لارجس کول مائن نو ون نوز فاروخ خان نے براٹ گارڈن وو بین نظیر نے اجازت دی تھی گارڈن وو ورلڈ کا چینیز ہونگ کونگ کا تھا تھر کول پلانٹ اور اس زمانے سائن کر رہے تھے اور یہ آپ کا کیا کہتے ہیں یہ آپ کا پوڈکاس ہے پوڈکاس ہے پوڈکاس ہے تھر کول تھر کول نوان ریلائزز 30% 50% وارٹ مائن سائیڈ پہ لکویفائیڈ کول کو آپ استعمال کر سکتے ہیں جی استعمال بن سکتا ہے اور تین سنٹ پہ فاروق خان نے سائن کیا سر اور انہوں نے کو اڑی دی کہ ایک اور آپ بنا دو اپنا کیا کہتے ہیں بدین میں ایک اور پوڈ بنا اس نے کہا جی میرے پاس فاغدو پیسے دنیا میں جہاں مرضی میں جاؤں گا تین سنٹ آج آپ بائیس ہزار میگا وارٹ آپ کی کنزمشن آپ کی ضرور جو ہے ستارہ اٹھارہ انہیس ہزار جی تو بائیس ہزار میگا وارٹ آج آپ بجلی بائیس ہزار میگا وارٹ آج آپ چینیز نے 37 سنٹ پہ بھی اگری نہیں کیا جبکہ تین سنٹ پہ یہ ہے تو یہ اپرچونٹی سے ملتی ہیں دنیا میں بہت لیڈرشپ ہزار میگا وارٹ بہت لیڈرشپ بہت لیڈرشپ بہت لیڈرسٹ بہت لیڈرسٹ بہت لیڈرسٹ نوہی پہ بہت لیڈرش پہ کینیا بہت لیڈرسٹ مجید میں جو جو بہت لیڈرسٹ طا ویڈرسٹ شکریت مجید ہونک پہ جو 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 گرمانی کی بیوی تھی ڈاٹل گرمانی سید کی تو وہ فورٹ منڈرو میں بلیک گلائڈیولا کاشکر ایک ہنڈرڈ روپیز کا ایک سٹم پنترہ لاکھ روپے ایکڑ سے آپ کما سکتے تھے ہم باہر سے مانگا رہے ہیں we could have easily exported we have to immediately build two dams اس دن میرا بہت اچھا امریکن تھا کیا کہتے ہیں دوست مر گیا he loved Pakistan USA director تھا وہ کہتا ہے یہ دو ڈائم بن رہے ہیں تو امریکنز نے کہا ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے مرغابیاں ونٹر اور سمر کے برڈز پہ افیکٹ ہوگا افیکٹ اڑی دیکھو کتنے برڈز ونٹر اور سمر میں ریشو ہے جب وہ ہم اس کو ڈسائیڈ کریں گے دو سال کے بعد پھر ہم سوچیں گے آپ کو ایڈ دیں جی تو ڈائم تو ہمیں بنانے چاہیے سر جی اور اگر وہ کریں بلوستان جو پتھر ہوتا ہے سر کاٹ کے اور اس پہ گیبین گیبین ہوتا سر یہ مرگی جیسے نہیں ہوتا مرگی کے تاریں ذرا موٹا اس کو کر کے اگر ٹوٹ بھی جائے تو ٹوٹ بھی جگہ ٹوٹ بھی جن 64 Million Acre Feet of Water Sankar This is nearly half of Pakistan's irrigated area اگر ان کو کریں جی and bring in these proper people تو بلوستان The four words are بہتر نزام بہتر پاکستان And it is so easy tering delight in order to become the 10th richest country if California with one million acres can be the fifth richest country in the world Pakistan can be the 10th richest country in the world